نمسکر دوستو گوڑ موڈی کیئر مورننگ میں سندیب کمار آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل روکنگ موڈی کیئر کلب میں دوستو آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں موڈی کیئر کی بزنس اوپرچونٹی کے بارے میں جس کا نام ہے پریورتن دوستو کمپنی کے امٹی مستر سمیر موڈی جی بولتے ہیں کہ اس پریورتن کی شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود کی سوچ بدلنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو خود کو بدلنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس پریورتن نے لاکھوں لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ کیا ہے اور آنے والے سمیر میں یہ پریورتن اتنی طاقت رکھتا ہے اتنی حمد رکھتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں یہ بدلاؤ لائے گا دوستو اگر آپ بھی اپنی لائف کے اندر ایک سکاراتمک پریورتن چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو سپنے آپ کے کسی بھی وجہ سے پیچھے چھوٹ گئے تھے یا آپ اپنی جن بھی ضرورتوں کو آج پورا نہیں کر پا رہے ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ ایسا سورس جھونڈ رہے ہیں تو دوستو آپ بالکل رائٹ جگہ پہ ہیں تمہیں آپ سبھی لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا تاکہ آپ اس ویڈیو کے تھوڑھ جو میسیج میں آپ سبھی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میسیج کو آپ جان پائیں دوستو اس پریورتن نے میری زندگی کو 360 ڈگری چینج کیا جو سپنے میرے کسی وجہ سے نہیں پورے ہو بارے تھے ان سپنوں کو پورا کرنے کی طرف میں نے ایک سٹپ اٹھایا اس پریورتن کو اپنی لائف کے اندر اپنا کے تو اگر آپ سبھی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سپنے سارے جو آپ کے کسی وجہ سے پورے نہیں ہوئے تھے ان کو اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اس پریورتن کو آپ دھیان سے زنیے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک عام آدمی کے سپنے کیا کیا ہو سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کا سپنا ہو سکتا ہے کہ اس کو فائننشل سیکیورٹی ملے کہ اگر اس کو کسی بھی چیز کی خریدداری کرنی ہے یا کوئی سی جگہ پیسہ خرچ کرنا تو اس کو سوچنا نہ پڑے اس کا ورکنگ لائف بیلنس ہونا چاہیے اگر وہ کام کرے تو کام کرنے کے بعد جو وہ پیسہ ارننگ کرتا ہے اس کو خرچ کرنے کے لئے اس کے پاس ٹائم بھی ہونا چاہیے اور اس نے اپنی لائف کو انجوئے کرنے کے لئے اس کے پاس سمیہ بھی ہونا چاہیے اور پیسہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد اس کی ایک ڈریم کار ہر انسان کی اپنے سپنوں کی کار ہوتی ہے اس کی ایمیج اس کے دماغ میں ہوتی ہے وہ ڈریم کار ہماری کیسی ہوتی ہے دوستو وہ سپنا ہمارا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا گھر ہمارا سپنا ہو سکتا ہے دیش ویدیش کی یادرہیں ہم ساتھیں ہیں کہ ایک سال میں دو سال میں ہم اپنے پریوار کے ساتھ میں quality time spend کر کے آئے دیش ویدیش کے بھربن کر کے دوستو اس کے علاوہ ہمارے بچوں کی اچھی education جو ہمارا ایک سپنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ راست نرمان میں یوگدان کرنا یا سماج کے لئے کچھ کرنا charity کے روپ میں ہمارا ایک ڈریم ہو سکتا ہے مان سم مان پانا ہمارا ایک ڈریم ہو سکتا ہے اتنے سارے ہمارے ڈریم ہوتے ہیں لیکن کیا آپ اپنے سپنوں کی زندگی جس میں یہ سارے سپنیں آپ پورے کر پا رہے ہیں وہ زندگی جی پا رہے ہیں میرا جواب تو تھا دوستو نا اگر آپ سبھی لوگوں کا جواب بھی نہ ہے تو آج آپ کو میں ایسا solution دینے والا ہوں جن سے آپ اپنے سارے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں دوستو یہ تو بات ہوئی سپنوں کی لیکن سپنوں کو دیکھنے سے پہلے کچھ ضرورتوں کی بات کرنا بھی ضروری ہے اور جب بات ضرورتوں کی آتی ہے تو ایک ڈیٹا کے دوارہ ہم آپ کے ساتھ شیو کرنا چاہوں گا کہ ایک گھر کا خرچ جو خرچہ چلانے کے لئے کتنے پیسے کی ضرورت ہمیں آج پڑتی ہے تو دوستو ایک ڈیٹا کہتا ہے اور یہ میں نے ہی کہا تھا بھارت سرکار دوبارہ پروون ڈیٹا ہے کہ نائنٹی سکسٹی میں ایک پریوارک کو اپنا گھر خرچ چلانے کے لئے سو روپے چاہیے ہوتے تھے انیس سو اسی ہوتے 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 یہ خرچ بڑھ کے ہو گیا ایک ہزار دو ہزار میں لگ بک دس ہزار روپے مہینے میں ایک گھر خرچ چل جاتا تھا اور آج جب ہم دو ہزار بیس میں ہیں تو ہمیں لگ بک ایک لاکھ روپے مہینہ چاہیے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اور دوستو یہاں پہ صرف اور صرف ضرورتوں کی بات ہو رہی ہے کسی لگزریس لائف شائل کی بات نہیں ہو رہی جو ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے آج ہمیں کم سے کم ایک لاکھ روپے مہینے کی انکم چاہیے ہی چاہیے تو اگر آپ سبھی لوگوں کے پاس بھی ایسا کوئی سورچ ہے تو اگر جس سے آپ ایک لاکھ روپے مہینے کی انکم آج کما پا رہے ہیں یا آنے والے کچھ سمیں میں آپ کما پائیں گے تو آپ کو بہت بہت ہماری شب کام نہ آئیں لیکن اگر نہیں ہے اور آپ ایسا کچھ سرچ کر رہے ہیں تو اس اوپرچونٹی میٹنگ میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آج ہم آپ کو ایک ایسا سولیشن پروائیڈ کرائیں گے جہاں آپ ایک لاکھ روپے نہیں دوستو دس لاکھ روپے مہینہ بھی کما سکتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں کیا ہم اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کو کرنے کی چاہت ہماری کیسی ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ ہم اس کام میں کسی کامیابی حاصل کریں گے تو دوستو ہم اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کون سے طریقے اپنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلیے تو دوستو ہمارے جو سپنے ہیں ان سب انہوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے انکم اور وہ انکم ہوتی ہے ہماری دو طریقے ہی پہلا ہوتا ہے ہمارا ڈیپینڈنسی پلان جس کو ہم بولتے ہیں ایکٹیو انکم اور دوستو دوسرا ہوتا ہے ہمارا ازادی پلان جس کو بولتے ہیں پیسیو انکم تو تھوڑا سا جان لیتے ہیں پہلا پلان جو ہمارا ڈیپینڈنسی پلان ہے یہ کیا کہتا ہے پہلے پلان کو ہم ایکٹیو انکم پلان کہتے ہیں جو لگ پک چالیس سال کا ہوتا ہے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں سے ہم اٹھارہ سے بیس پیس اکیس بائیس سال کی عمر تک پڑھائی لکھائی کرتے ہیں اپنے سکیلز کو ڈبل اپ کرتے ہیں اور پھر ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ساٹھ سال کی عمر تک ہم لگاتار کام کرتے ہیں جب تک کام کیا تب تک پیسہ آیا کام کرنا بند پیسہ آنا بند اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سالوں سال سے دیکھ سے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے آس پاس کا جو واتا ورن ہے وہاں پہ ہمیں صرف یہی چیزیں دیکھتی ہیں کہ ہم نے دکاندار کو دیکھا ہے یا کسی جوب والے پرسن کو دیکھا ہے یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں ایمپلوئیز ہیں پروفیشنلز ہیں جو اپنا ٹائم بیچتے ہیں یا اپنے ایفرٹس کو سپینڈ کرتے ہیں اور جو پیسہ کماتے ہیں اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا ہماری ضرورتوں کا پلان جس میں ہم ڈیپنڈنسی پلان بولتے ہیں کہ اگر ہم کام کرے تو ہمارے پاس پیسہ آیا نہیں کرا تو ہم نے پیسہ نہیں آئے گا لیکن اسی کی اپوزیٹ جو دوسرا پلان ہے جس کو ہم بولتے ہیں ازادی پلان یا پیسیو انکم پلان یہ پلان صرف دو سے پانچ سال کا ہوتا ہے شروعات میں اس پلان کے اندر ہمارے ایفرٹس زیادہ ہوتے ہیں ہمارا ٹائم سپینڈ زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے ہماری جو انکم ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ہمارا ایفرٹس اور ہمارا ٹائم بڑھتے چلے جائیں گے ہماری انکم جو ہے وہ اس طریقے سے بڑھنے شروع ہو جائے گی کہ اتنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو اس تو پیسیو انکم کے کچھ ایک سورس ہیں جن کے دوبارہ ہم یہ پیسہ کما سکتے ہیں تو اگر آپ کے اندر اچھی سکلز ہے تو آپ ایک اچھی بک لکھ سکتے ہیں جیسا کہ باغبان مووی آپ نے دیکھی ہے کہ اگر آپ نے ایک بک لکھ دی اور اس کی مارکٹ میں جب جب کوپیز لونچ ہوں گی آپ کے پاس کچھ ایک روینیو انکم آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کی سنگنگ سکلز اچھی ہیں تو آپ ایک گانہ ریکورڈ کر سکتے ہیں جو اگر ہٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس اس کا رویلٹی انکم آنی شروع ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کچھ سیونگس ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ انویسٹمنٹ کے روپ میں کر سکتے ہیں وہاں سے کچھ انٹرسٹ بغیرہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارا پیسیو انکم سورس ہو سکتا ہے اور دوستو ان سارے ریسورسز میں تم آپ کی ہلپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ یا تو آپ کو سکلز سہییں گی یا پہ آپ کو پیسہ چاہیے گا لیکن سب کے علاوہ بھی ایک اور ایسا طریقہ ہے جہاں پہ نہ تو سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے نہ پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن پھر بھی آپ پیسیو انکم کی طرف جا سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ڈائریکٹ سیلنگ کے بارے میں ڈائریکٹ سیلنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کی ٹریڈیشنل بزنس موڈل کیا ہے تو دوستو جو سالوں سال سے ہم دکانداروں سے سمال لیتے آ رہے ہیں محلے پڑوں سے ایک پروپر بزنس چینل کے دروں وہ پرڈکٹ ہمارے تک پہنچتا ہے اکجامپل میں سمجھتے ہیں کہ کوئی 35 روپیز کا پرڈکٹ تھا جو منفیکٹرنگ یونٹ سے چلا وہاں سے وہ پہنچا دوستو ڈسٹیبیوٹر کے پاس اور اس کا پرائز ہو گیا 45 روپیز کا اس کے بعد وہ پہنچا ہول چیلر کے پاس جہاں پہ اس کے چارجز ہو گئے 65 روپیز اس کے بعد وہ پہنچا ریٹیلر کے پاس جہاں 75 کا ہو گیا اور پھر پہنچا ہمارے پاس اینڈ کسٹمر کے پاس وہ ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے ہو گیا 100 روپیز کا اور ان سب کے بیچ میں ایک اور بڑا خرچہ جو چلا جاتا ہے ان میڈیم کے پاس جانے سے پہلے وہ ہے ایڈورٹیجمنٹ کا پیسہ تو دوستو 35 روپے کی چیز تھی ہمارے تک پہنچتے پہنچتے 100 روپے کی ہو گئی جن جن لوگوں نے بیچ میں سرویسز پروائیڈ کی ان لوگوں نے اپنا کمیشن کمال لیا لیکن اس کی اپوزٹ سائیڈ جو ڈائریکٹ سیلنگ کونسیپٹ ہے یہاں پہ آپ ڈائریکٹ کمپنی کے ساتھ میں اسوشیٹ ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس کا نام ہی آئیڈنٹیفائی کر رہا ہے اپنے آپ میں ڈائریکٹ سیلنگ کی ڈائریکٹ پرچیز کرنا ہم پرڈکٹ کا یا پھر ڈائریکٹ بیچنا بیچ کے جتنے بھی موڈیول تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دی جاتے ہیں اور جو ان لوگوں کے پاس پیسہ جا رہا تھا اب وہ پیسہ جو ہے وہ انسینٹیو کے روپ میں بونس کے روپ میں آپ سبھی لوگوں کے پاس ہم سب لوگوں کے پاس میں آنا شروع ہو جاتا ہے دوستو یہ تھا دوستو ڈائریکٹ سیلنگ کا موڈیول اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس ڈائریکٹ سیلنگ موڈیول سے ہمیں کیا کیا بینیفیٹس ملتے ہیں کیونکہ جب یہ اتنا اچھا موڈیول ہے جس کے بینیفیٹس ہمیں کیا کیا ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جیرو انویسٹمنٹ ہوتا ہے اگر آج میں آپ سے کوئی بیزنس سٹارٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں تو کم سے کم میں پانچ سے دس لاکھ روپے چاہیے گے لیکن اگر آپ آپ اس بیزنس کو شروعات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو کسی برکار کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی اور اگر انویسٹمنٹ ہے بھی تو نام ماتر کی دو چار ہزار روپے کے پرڈکٹ کے ساتھ میں آپ کو اس سسٹم کو شروعات کرنا ہوتا ہے اس کے بعد رسک لیول اس کے اندر جیرو ہے دیکھئے رسک لیول کہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا انویسٹمنٹ روپے سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک مہینہ جتنا آپ کو چاہیے اتنی آپ اس سسٹم سے کما سکتے ہیں unlimited income کا سورس ہے وہ بھی بینا کسی انویسٹمنٹ کے اس کے علاوہ دوستو یہ فیملی بیزنس ہے آپ کے پریوار میں جس بھی سدہشے کی عمر 18 سال یا اس سے اوپر گی ہے وہ اس بیزنس کے اندر آپ کا پارٹنر بن سکتا ہے دوستو کسی بھی بیزنس موڈیول کے اندر فیملی کو انویل کرنے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بیزنس صرف اور صرف ایک ماتر ایسا بیزنس ہے جس میں پوری فیملی اگر آپ کی بچے آپ کے فادر آپ کی برد سسٹر جو بھی آپ کی فیملی کے اندر ہے 18 سال سے اوپر کا وہ آپ کا بیزنس پارٹنر بن کے آپ کو ساتھ اس سسٹم کے اندر انکم کر سکتا ہے transferable بیزنس ہے generation to generation generation ہونے والا بیزنس ہے آج میں کر رہا ہوں تین سال پانچ سال دس سال بعد میری next generation کو میں اسی بیزنس کو transfer کر دوں گا وہ اسی کو وہاں سے آگے carry on کرے گا ایسا آپ کو traditional market میں نہیں دیکھنے کو ملتا کیونکہ جو بھی بیزنس موڈیول ہوتے وہاں پہ اپنی skills کو develop کرنا پڑتا اس بیزنس کو دوبارہ سے start up کرنا پڑتا لیکن دوستو یہ transferable بیزنس ہے جہاں ہم چاہیں اپنی generation کو ہم transfer کر سکتے ہیں جہاں ہم چاہیں جس بھی جو ہماری family کا person ہم اس کو transfer کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بیزنس کو شروعات کرنے کے لئے کسی پرکار کے experience کی requirement نہیں ہوتی دوستو آج کسی بھی بیزنس کو اگر ہمیں شروع کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں knowledge لینے ہوتی ہے تاکہ ہم اس بیزنس کو اچھے سے کر پائیں لیکن اس بیزنس کو شروعات کرنے کے لئے کسی experience کی requirement نہیں ہوتی آپ کو قدم در قدم سکھانے کے لئے یہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کس step کے اوپر آپ کو کس طریقے سے کامیابی کی طرف جانا ہے اس کے بعد دوستو passive income کا source ہے اگر آپ نے right time کے اوپر right efforts کیے اور کچھ سمیہ آپ نے لگاتار consistent کام کیا تو آپ یہاں سے passive income کا source میں کوئی چھیڑ سارڈ نہیں کرنی جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ دکاندار ہیں یا پھر آپ business man ہے یا پھر آپ job کرنے والے ہیں جو بھی ہے housewife ہیں کس کے اپنے جو current profession اس کے ساتھ میں آپ اس کو part time build کریے اور جب آپ کی income part time کو cross part time income آپ کی full time کو cross کر جائے تب آپ اس کو full time کریے یہ تو دوستو تھے benefits جو ہیں direct selling کے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں direct selling کی ایسی کون سی کمپنی ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بوشیہ کے روپ میں اپنا carrier جو ہے وہ سمار سکتے ہیں دوستو بہت ساری کمپنیاں ہمیں market میں دیکھنے کو بلتی ہیں اگر میں انڈیا کی آپ سے بات کرو تو ایک سال میں لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ کمپنیاں ہر سال آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں دوستو انڈیا کی فرسٹ direct selling company جو شروعات ہوئی تھی جس کی 1996 میں مستر سمیر موڈی جی کے دوارہ اور جس کا نام ہے دوستو موڈی کیر تو ایک بار زوردار تعلیاں بنتی ہیں موڈی کیر کے لیے کیونکہ دوستو یہ ہمارے لیے ایک proud moment ہے کہ ہم جس company کے ساتھ associate ہیں یا ہونے والے ہیں direct selling industry کے اندر انڈیا کی فرسٹ company تھی جو 1996 میں مستر سمیر موڈی جی کے دوارہ شروع کی گئی تھی دوستو اس company کا single product ہے اور اس product کا نام ہے ازادی ویسے تو آج موڈی کیر میں بات کرو تو لگ بک 550 سے اوپر اس کیوز موڈی کے پاس ہیں جو ہماری روز مرہ کی ضرورت کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرتے ہیں لیکن دوستو ان سارے product کو جو ایک word کور کرتا ہے وہ ازادی اور وہ ازادی ہے دوستو ہر بھارتی تک اس کی financial need کو complete کرنا اس کی ساری ضرورت کو برا کرنا جس سے اپنے فریڈم کی طرف لے کے جانا دوستو بات کرتے ہیں سے بیگمہ آباد سے شوگر میل سے اس گروپ کی ستا اپنا ہوئی تھی 1933 سے لے 1932 کے بیچ 27 different industries انہوں نے اسٹبلیز کی اور 1968 میں راستن ریمان میں یوگدان کے لیے ان کو پدھم حسن کے عوارڈ سے بھی نواز آگیا اس کے بعد ان کی سیکنڈ جنریشن آئی مسٹر ٹائی اپ کر کے ان کو انڈیا ملانے کا کام کیا اور لگ بگ آج میں آپ سے بات کروں موڈی گروپ کے ساتھ میں 31 000 سے زیادہ ایمپلوئیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو ان کی تھرڈ جنریشن آئی مسٹر سمیر موڈی جو فادر ہیں موڈی کے آج میمبر ہے دوستو آئی ڈی ایس سے کی انڈیا ڈائریک سیلنگ آسوشییشن ایک پرائیویٹ ریگولیٹری فرم ہے جو کمپنیز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہے ماب دند ان کے نرداریت کرتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ میں جو ایکچوال میں ماب دند ہونے چاہیے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کی فاؤنڈنگ میمبر ہے آئی ڈی ایس سے موڈی کیر بہت سارے پریسیجیس ایوارڈ موڈی کیر کو ملے ہیں اور اپنے پرڈکٹ کی کوالیٹی کے لیے جی ایم پی سرٹیفائیڈ اب بات کر لیتے دوستو موڈی کی پرڈکٹ رینج کو پورا کرتے ہیں رینج کو تھوڑا سمجھ لیتے دوستو موڈی کیر میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں نیوٹریشن ہیلت ویلنس کے اندر کلر کوسمیٹک میں جو ہمارے میک اپ کے پرڈکٹ سکن کیر میں شلوکا کی رینج آتی ہے پرسنل کیر لانڈری کیر ہوم کیر ہے آتو کیر ہے ٹیکن ہو چیز ہے دوستو ان پرڈکٹ کی کوالٹی بھی ہم آپ کو شو کریں جن میں ہم دوسرے برینڈ کے مقابلے کی اچھے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان پرڈکٹ کو ہم یوز کرتے ہیں تو اب جو مین بات ہے ہم کس طریقے سے فائننشل فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں سمیر موڈی ازادی پلان اللیمیٹڈ کے بارے میں دوستو جیسے ہی ہم پرڈکٹ کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں ان پرڈکٹ سے ہمیں کیا کیا بینیفٹ ملتے ہیں سمیر موڈی ازادی پلان اللیمیٹڈ سے اپلائی ہو سمیر موڈی ازادی پلان اللیمیٹڈ کی کچھ خاص فیچر شیئر کرنے والا دوستو کی یہ انڈسٹری میں میکسیمم پی آؤٹ دینے پلان میں سے ایک ہے جو 62% تک پی آؤٹ جو ہے کنسلٹ کے ساتھ میں دیسٹریبیوٹ کرتا ہے دوستو ایک بار پلان ہے کسی دوبارہ سے اچیو کرنا پڑتا ہے اس کے لابہ اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈرنیشنل کوالیٹی کے پرڈکٹس ہیں جو انڈیان پوکٹ کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں دوستو کوالیٹی انڈرنیشنل لیکن ریڈ جو ہیں وہ بھارتی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ میں خوبصورت بات کیا ہے ہر پڑکٹ کے اوپر مستر موڈی نے سائن کر دیئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پڑکٹس کو ریٹن کر دیجئے اور اس کے اگنسٹ میں پیسہ سکتے سکتے ہیں اور سب سے خاص بات اور سب سے خوبصورت بات دوستو وہ ہے سپی بیم کے اندر اور سپی بیم کی ایک اور سپی شیئر کرتا ہوں کہ آج داریٹ سیلنگ اندسٹری کے اندر سپی بیم سپی سپی دکھایا جاتا ہے اگر آپ کو سپی سپی جیسا انکم جنسے ہم ہم سپن کو پورا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی انکم ہے سپی ہمارا ریٹیل پروفیٹ سپی ہمارا سپی سپی بانس سپی ہے 3% کا dream travel bonus pool 8 income 5% dream vehicle bonus pool 3% کا 9% income dream home bonus pool اور last but not the least 10 number income 2% کا a toot بندن bonus pool یہ ہماری 10 طریقے کی انکم ہے اب تھوڑا سا detail میں جان لیتے ہیں کہ انکم ہمیں کس طرح سے ملتی ہیں اور کس طریقے سے ان کے benefit لے جکتے ہیں تو دوستو saving on consumption سب سے پہلا ہے ہمارا up to 20% جیسے ہی کوئی product آپ پر sales کرتے ہیں market سے آپ جو زمان لے رہے ہیں وہ سالوں سال سے آپ کو MRP پر مل رہا ہوگا لیکن جیسے ہی موڈی کیر میں آپ اپنا KYC complete کرتے ہیں KYC کے ساتھ آپ کو discount ملنا شروع ہو جاتا ہے up to 20% example سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی 120 روپے MRP کا سمان تھا آپ نے اپنا KYC complete کیا جیسے ہی آپ اپنا KYC complete کرتے ہیں وہ سمان آپ کو ملے گا دوستو 100 روپے میں تو جو 20 روپے دے وہ ہو جاتا ہے ہمارا saving on consumption کیونکہ ہم بھوگتہ 100 سالوں سال سے رہیں گے ہم کچھ بھی کریں یا نہ کریں لیکن جو سمان use کرنا ہے وہ تو ہمیں سالوں سال سے کرنا ہی ہے اور ہم سالوں سال سے کرتے ہی آرہے ہیں لاکھوں روپے کی چائے پتی ہم نے use کرنی لاکھوں روپے کا گھیت صرف تیل شمپو ہم سالوں سال سے لے ہی رہے تھے لیکن وہ مل رہا تھا ہمیں MRP پر لیکن ہمیں بننا ہے ایک smart consumer جس سے ہمیں MRP سے discount ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہماری second income جو ہے ہمارا retail profit تو دوستو retail profit میں جیسے ہی کوئی product آپ نے use کیا اور اس کی quality آپ کو اچھی لگی تو اب آپ کو کرنا ہے وہ share اور جیسے ہم اس کو share کریں گے ہم کریں گے اس کو MRP پر share تو دوستو جو retail profit تھا ہمارا جو ہمارا saving on consumption پر ہم نے خود اگر use کیا تو ہمارا ہو جاتا ہے بچت اور اگر ہم نے کسی کو share کر دیا تو وہی 20% ہو جاتا ہے ہمارا retail profit دونوں similar سی بات ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک بہترین پروگرام کے بارے میں جس کا نام ہے loyalty پروگرام آز تک آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ اپنی راشن کی دکان کے کہاں سے سالوں سال سے سمان لے رہے ہیں محلے سے پڑھوس سے کلونی سے مول سے کہاں سے بھی آپ سمان لے رہے ہوں گے سالوں سال سے لیکن اگر آپ سالوں سال سے جس دکان سے سمان لے رہے تھے کیا آپ کو کبھی بھی کہیں سے ایک بار کا سمان ایک مہینے کا سمان یا ایک راشن کا کوئی بھی چھوٹا سا پاؤچ سابون کی ٹکی آئی اگر آپ سے بات کرو تو کبھی فری ملی تو شاید آپ سبھی لوگوں کا جواب ہوگا نہیں لیکن موڈی کے ائر نے ایک انوٹھا پروگرام ہمارے لئے نکال آئے جس کا نام ہے loyalty program اور loyalty program کے اندر ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے اگر ہمیں اس کے benefit لینے ہیں تو ایک سے پندرہ تاریخ کے بیچ میں جتنے روپے کی آپ کی راشن کی گھر کی ضرورت ہے مان لیجی آپ کے گھر کا بجٹ ہے تین ہزار روپے مہینہ جو آپ سمان مارکیٹ سے لے رہے تھے وہی دکان آپ کو بدل کے moody gear سے لینی ہے تین ہزار روپے کا سمان آپ ایک سے پندرہ تاریخ کے بیچ میں اگر لگاتار چھے مہینے moody gear سے لیتے ہیں تو ساتھویں مہینے اب آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے تین ہزار روپے کا سمان moody gear آپ کو بلکل فری دے گا وہ بھی آپ کی مرجی گا اور جس طرح سے اگر ہم پانچ ہزار روپے مہینے کا سمان ہر مہینے لگاتار چھے مہینے تک moody gear سے لیتے ہیں تو ساتھویں مہینے آپ کو فری پرڈکس ملتے ہیں پانچ ہزار روپے کے وہ بھی آپ کی مرجی گے اور اگر آپ ساتھویں مہینے فری پرڈکس بھی لے لیتے ہیں اور آپ اپنی پرچیزنگ کو continue بھی رکھتے ہیں اور اگر آپ نے یہ complete کر لیا پورا 12 مہینے تو اب 13 مہینے آپ کو دو بار پانچ ہزار روپے کا سمان اور فری ملے گا کہ پورے سال میں 12 مہینے میں اگر آپ نے پانچ ہزار کا سمان خریدا ایسا آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد دوستو اب بات کارتی ہے تھوڑی سی انکم کی جس کا نام ہے ہماری ثرڈ ٹائپس آف انکم وہ ہے ہمارا ایکیوملیٹیڈ پرفورمنس بونس جو ہوتا ہے 7% سے لے 16% کا دوستو جیسے ہی ہم اس سسٹم کے اندر پروڈکس کو پرچیز کرنا شروع کرتے ہیں ہمیں ملنے لگ جاتے ہیں کچھ ایک پوائنٹ جو اس بات کو شو کرتے ہیں ہم نے کھریدداری کی تھی جیسے ہم اپنی خریدداری کو بڑھاتے چلے جاتے ہی ہمیں enjoy کرنے کو ملتا ہے 7% کا cash back جیسے کے cash back کو آپ اپنی خود کی خریدداری سے بھی achieve کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ cash back ملے آپ کو جلدی تو آپ کرنا ہے ایک چھوٹا سا کام ماؤت پبلیسیٹی کا جو پروڈکس آپ اپنے گھر میں لارہے ہیں کھانے جو بھی تیل ہے گھی ہیں مسالے ہیں یہ سمان ہر گھر میں یوز ہو رہا ہوتا ہے آپ پہلے خود یوز کریے quality کے اوپر بھسواس رکھئے believe کریے اور جن لوگ کو جانتے ہیں جن لوگ کے گھر میں کپڑے دلتے ہیں ان کو وہ product شیئر کر دیجئے اور شیئر کرنے سے آپ کا cash بیک جو دیرے دیرے بڑھ کے سات پرسنٹ سے بڑھ ہو جاتا ہے سولہ پرسنٹ کا کمپنی کی طرف سے آپ کو ملنے لگ جاتی ہے ایک اور income جس کا نام ہے دوستو ڈیریکٹر بونس پول چار پرسنٹ کا پول ہوتا ہے ٹوٹل کمپنی کا منتھلی پیوی ہوتا ہے اس پہ سے 4% کا پول رکھا گیا ہے جو صرف ڈیریکٹر وی ٹائٹل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے اور ڈیریکٹر qualification کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے دوستو ہمیں کرنا پڑتا ہے 1250 PGPV as a single month تو دوستو اگر 1250 PGPV کا بزنس کر لیتے ہیں پورے ایک منتھ کے اندر تو ہم ہو جاتے ہیں qualified ڈیریکٹر اور ہم اس پول کا حصہ بن جاتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس جو income ہے وہ دیرے دیرے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اب دوستو نیٹورک مارکٹنگ کو یا ڈیریکٹ سیلنگ انڈسٹری کو بولا جاتا ہے کہ پہلے ہم پرڈکٹس کو یوز کریں پھر ہم ان کو وشواس کر کے believe کر شیئر کریں شیئر کرنے کے بعد ہم team building کی طرف جانا سٹارٹ کر دیں ہم خود اچھے ایک لیڈرشیپ کی طرف جانا شروع کر دیں اور اگر آپ ایسا کام کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں سے ہمیں ملنی شروع جاتی ہے پانچ میں نمبر کی انکم جس کا نام ہے team builder bonus pool جس طرح کی نام بتا رہا ہے team building کا کام اگر آپ کرنا شروع دیتے تو 14% کا pool ہے بہت بڑی income ہے team builder bonus pool یہاں پہ ہمارا تائیڈل ہونا چاہیے سینئر director اور یہاں company سے آپ جتنا پیسہ چاہیں آپ اتنا پیسہ team builder bonus pool کے دورو یہاں سے کما سکتے ہیں 9 qualified generation جو ہوتی ہیں director کی ان تک ملتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے ہمیں جیادہ سے جیادہ جو leaders ہیں ان کو team کے ان دور develop کرنا پڑتا ہے اس کے پرسنٹیز دیکھئے سمیر مودی ازادی پلان unlimited کی سب سے بڑی انکم ہے 15% پول کی دوستو senior director and above اگر جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کے لئے eligible ہیں اس انکم کو آپ کس طریقے سے پا سکتے ہیں آپ ان سے بیٹھ کے ضرور سمجھئے گا جنہوں نے آج یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر مجھے 15% کا leadership productivity bonus پانا ہے تو یہ مجھے کیسے مل سکتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے سپنوں کی طرف دوستو یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے پہلا سپنا پورا جس کو ہم بولتے ہیں دیش ویدیش گھومنے کا فن دوستو موڈی کی آپ سے بات کروں تو لگ بگ 6 سے 7 ہزار لوگ ہر سال موڈی کے ساتھ بلکل free of course foreign trips پہ جاتے ہیں اور آپ کو موڈی کے دوستو اگلا ہمارا سپنا پورا ہوگا اس income سے جو ہے income number 8 ہماری dream vehicle bonus pool ایک car ہمارا سپنا ہوتی دوستو ہو سکتا ہو کہ آپ بہت سارے لوگوں کے گھر میں کار ہوگی لیکن ہماری جو شروعات کی پہلی کار ہوتی ہے لیکن ہماری دوسری یا پانچ پرسینٹ کا پول آپ کو ملے گا سینئر ایگزیکیوٹی ڈیریکٹر آپ کو maintain کرنا پڑتا ہے تین من تک مطلب کہ آپ کو تین ڈیریکٹر کوالیفائی کروانے پڑیں گے اپنی فرنٹ میں آپ کو خود کا ڈیریکٹر کرنا ہے اور اپنا 16% کا cash back achieve کرنے میں تین ساتھیوں کی مدد کرنی اور ایسا کرتے ہی آپ اپنے سپنوں کی کار کو لینے کی طرف ایک قدم بڑھا دیں گے اس کے بعد دوستو اگلا سپنا اور سب سے بڑا سپنا جو ہر ایک انسان کا ہوتا ہوتا اور دوستو اگلی انکم سب سے بڑی اور سب سے مہتوپون انکم دوستو وہ ہے ہماری دو پرسنٹ کا اٹوٹ بندن پونس پول ابھی نئی پول انس ہوا ہے دوستو سمیر موڈی اجادی پلان unlimited کے اندر دو پرسنٹ ٹوٹل منتھلی کمپنیلیٹی پی وی جو ہے موڈی گیر کی ٹوٹل ٹرن آور کا اس میں سے حصہ آپ ملے گا یہاں کے لئے ایک وی چھوٹی سی جو لوگ کراون ڈائیمن ڈریکٹر انڈ ابو ہیں وہ لوگ اس پول کا حصہ بنیں گے اور یہاں سے دوستو جو کمپنی سے میکسیمم آپ ارنی کر سکتے ہیں اکیس لاکھ روپے مہینہ آپ یہاں سے کما سکتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں کہ میکسیمم کی کی پول ہے وہ بھی دو پرزینٹ کا تو کتنی بڑی انکم آپ سمیر موڈی ازادی پلان لال لیمیٹڈ سے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بزنس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں ملتا ہے نوبل کوش یہاں پہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ہم جتنے زیادہ لوگوں کی مدد کریں پیسہ کمانے میں قدم رکھوں گا دوستو ایک ویزن ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کو شروعات کرنے کے لیے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا جو بھی اتھورٹی ہوتے ہیں جب جو بھی لوگ کسی بھی کمپنی کو شروعات کرتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ایک سال میں میرا ترن اوبر یہ ہوگا